نمسکا دوستو میں بیکاز گوڑ ریال ٹیک فارغ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں بتاؤں گا کہ دھان میں آپ کے میں اگر بالی نکل لیے تو اس میں کچھ کمی آپ کو جرول دکھے گی اور وہ کمی کیوں ہوتی ہے یہ ساری کچھ جان کر اس بیڈیو میں دینے والے ہیں اس سے میں آپ دیکھ رہی ہو یہ بال کافی آتا سوک گئی ہے یعنی سوکی بال ہے اور برابر میں ایک ہری وال ہے اب یہ بال سوکی کیوں نکل لیے اس کی ہم پڑتال کریں گے اور یہاں اس فیلڈ پہ آئے ہوئے ہم اور اس کی میں بوائی بھی بتاؤں گا کتری تاریخ کو اس دھان کی بوائی ہوئی اور اس میں بال کیسے یہ تنی جلدی نکلے آئی ہے تو اس سمیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ تنہ بہار نکالا جب تنہ بہار نکالنے پہ دوستو ہمیں اس میں یہ ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ اس تنے میں ہم کو علیہ دہی ہے جو گراد ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھی ہے جو سنڈی بولتے ہیں دوستو اس میں ہمیں وہ دیکھی ہے جو کہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں ویڈیو میں جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہو تو دوستو یہ جو سنڈی ہے یہ بہت پورانی اس میں سنڈی لگی ہوئی ہے اور کافی بڑی سنڈی ہو گئی ہے یہ اب اس سنڈی کی دبائی ان کسانوں نے اس میں یوج نہیں کیا اس کا عارض دوستو یہ سفید بالی اس میں نکل لیے ہیں اور اس بالیوں کی سنکھیا اس خیت میں لگوگ 2% کے آس پاس ہے اور دوستو باقی ابھی بالی نکلی نہیں ہے وہ بھی دیرے دیرے نکل لیے ہیں اب تک جو بالی ہیں وہ لگوگ 25% کے قریب یہاں پر نکل آئی ہے اس میں کافی بالی دیکھئے سوکی بہت بالی نکل لیے ہیں اور میں نے آپ کو دکھایا کہ سنڈی ابھی بھی اس میں کچھ جگہ جندی سنڈی بھی دیکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی دبائی نے کام نہیں کیا یا انہوں نے نئے لگائی ہے اور اس سمیں دوستو آپ کے دھان میں بالی نکلنے پر ایک اور کنڈیسن یہ آتی ہے کہ کچھ دانے میں دانے سوک جاتے ہیں کچھ دانے ہرے رہتے ہیں تو اس کا کاراڑ کیا ہے دوستو بیڈیو میں بنے رہنا میں آپ کے لئے کافی اچھی اور جان کریں اس بیڈیو میں ابھی دوں گا تو دوستو اس سمیں دیکھ رہے ہو اس دھان کی بالی میں کافی دانے تو ہرے ہیں بڑی آئے ہیں کافی دانے تھوتے ہو رہے ہیں یعنی پرگل بن نہیں ہے اب دوستو یہ پرگل آپ نے اگر روکلی بننے سے تو آپ کی دھان میں بمبر پیداوار آئے گی اور بچن بھی بڑھے گا اور کافی اچھی آپ کے منافع بھی ہوگا لیکن دوستو یہ اچھے اچھے کسان اس کو نہیں روک پاتے ہیں کیونکہ دوستو اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے اور یہ دیکھئے اس دھان کی بالی میں دودھ پڑھنا شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے اس میں سپری کرنا بہت جروری تھا تو دوستو اس میں کچھ کیڑے لگتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل میں ایک بیڈیو الگ سے لے کے آنے والا ہوں کول سیکیٹ اس کو رس کو چوستے ہیں اب دیکھئے دوستو یہ دھان کافی لیٹ بھویا گیا ہے یہ دھان سات جولائی کے آس پاس بھویا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہو کافی چھوٹا دھان بھی ہے یہ اور دوستو اگر اس دھان کی بات کریں جس میں بالی ہے یہ دوستو چودہ جون کو بھویا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو آج لگوا 21 اگستو 2022 ہے تو کافی آدھا یہ دو مہینے سے بھی اوپر ہو چکا ہے لگوا ستھر دن کے آس پاس لگوا ہو چکا ہے دوستو یہ تو دوستو اس میں جو بالی نکلتے ٹائم اگر ہم صحیح سپری کر لیں تو ہماری کھیت میں اچھا منافع ہوتا ہے اور اچھی دمدار جو بالی ہوتی ہے وہ پورا دانہ بھر کے آتا جس سے اچھا میں منافع ہوتا ہے اب دوستو کافی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ارلی بیرائٹی ہوگی بھائی یہ نہ 509 ہے نہ 1692 بیرائٹی یہ ہے سوگندہ بیرائٹی جو کہ 509 اور 1692 سے بھی 10 دن بعد میں اس میں بالی نکلتی ہے لیکن اس میں پہلے نکلے آئیے جو کہ آپ دیکھ رہے ہو اور دوستو اس کی جو دانہ ہوتا وہ موٹا لمبا ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہو اور دوستو 509 سے یہ 200-300 روپے کم ریٹ میں جاتی ہے بجار میں یہ اور دوستو اس کھیت میں کافی روگ بھی دیکھتی ہو آیا ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بلیٹ ہے اوپر بال دھوتی نکل لی ہے کسی اس میں ہلی ہے کافی مطلب اس میں پروڑم رہی ہے گھت میں کسانوں نے دھیان نہیں دیا اور اس میں جلدی بھائی کر دیا کیونکہ یہ ان کو فائدہ ہے جس سے بالی ان کی ٹائم پر نکلے آئی ہے اور دوستو اس چینل پر میں آپ کو روگ آنے سے پہلی بہت کچھ بتاتا جا رہا ہوں تو آپ اس کو چینل کو سسکرائب کر سکتے اور نیچے جو اور بیڈیو ان کو بھی دیکھ سکتے دوستو اب دوستو ایک بیڈیو میرے اس پہ بھی میں لے کے آنے والا ہوں کہ بالی پہ وہ کون سکی ڈے چپکے رہتے ہیں یا کون سکی ڈے یہ ہیں جو رج چوستے ہیں جو ہماری بالی کو دھوتا یا اس کو پرگل میں پروتن کر دیتے ہیں اس کا جو دودھ ہوتا ہے اس کو وہ چوست لیتے ہیں اس پہ ہم کون سی سپری کر سکتے ہیں سارے کچھ جان کریں اگلی ویڈیو میں آنے والی ہے تو دوستو جانو کو سسکرائب یرو کریں نمسکر دوستو ویڈیو دیکھنے کے دل سے دھنیواد تھینکیو